ادھاکاری کا ایک اور باب بنت معروف ادھاکار تلت حسین کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر 83 سال تھی طویل عرصے سے بیمار اور اسپتال میں زیر علاج تھے تلت حسین بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے پاکستان ٹی وی فلم تھیٹر اور ریڈیو میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے شاندار خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تلت حسین نے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا سوگواروں میں چھوڑا صدر آرٹ کاؤنسل کراچی کہتے ہیں تلت حسین جیسا منزہ ہوا ادھاکار صدیوں میں پیدا ہوتا ہے معروف ادھاکار تلت حسین نے کئی مقبول ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے ان کے مقبول ڈراموں میں ہوائیں، عید کا جوڑا، بندش، تارک بن زیاد اور دیگر شامل فلم انڈسٹری میں بھی ان کا نام گونجتا رہا، فلم چراغ جلتا رہا، گمنام، انسان اور آدمی قربانی اشارہ اور دیگر فلموں میں ادھاکاری سے ناظرین کے دلوں پر حکمت کی تلت حسین نے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں درس و تدریز کی خدمات بھی انجام دی لندن سے تھیٹر آرٹ سے ٹریننگ میں گولڈ بیڈل بھی حاصل کیا وزیر آزم شہباز شریف کا تلت حسین کی وفات پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار مرہوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کہتے ہیں تلت حسین ایک لیجنڈ اداکار تھے جن کی ڈیالاگ ڈیلیوری ایک زمانہ اس کا مطرف تھا اپنی جاندار اداکاری سے دنیا بھر کے ڈراما اور فلم شائکین کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر اطلاق اطاول اطارر کہتے ہیں تلت حسین کے انتقال کی خبر سن کر دلی افسوس ہوا تلت حسین ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار کے شہروں میں جلسہ دینے والی گرمی سے شہری بے حال آج سب سے زیادہ گرمی دادوں میں پچاس ڈگری سینٹی گریر تک جانے کا امکان طربت سبی نوابشاہ سکر میں پارہ اٹھالیس درجے تک جائے گا لاہور میں درجہ حرارت تین تالیس دگری تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں کئی شہروں میں گرد علود آوائیں اور جھکٹ چلنے کی پیش گئی گلگت پلدستان میں مطلع جزوی آور علود رہنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اراجی میں بھی گرمی کی شدت برقرار محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انتالیس دگری سینٹی گریر تک جانے کا امکان ہے فیصد انیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں شدید گرمی میں مختلف علاقوں میں غیر علانی ایلوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا زینا محال بزینا ہونے سے ایک تئی علاقوں میں پانی کی شدید قلر ملتار میں گرمی سے عوام دوہری عزیت میں مبتلا شہر میں گیسٹرک کے مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹوں میں مختلف اسپتالوں میں چھہتر مریض ریپورٹ ششتیاں میں گرمی کی شدد سے موسمی بیماریاں پھیلنے لگیں بڑے گیسٹروں اور بچے خسرہ کی وبا کا شکار روزانہ ایک سو اسی سے زائر مریض ریپورٹ ہونے لگے ڈاکٹرز کا کہنا ہے گرمیوں میں غیر میاری مشروبات گیسٹروں کی بڑی وجہ ہیں شہری صاف پانی اور گھر میں بنائے گئے غیر میاری مشروبات استعمال کریں وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات وفد میں سابق وزیراعظم راجہ فرویز اشرف، سید نویر کمر، وزیراعظم مراد علی شاہ اور شہری رحمان شامل تھے ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ پر بھی مشاورت کی گئے وزیر داخلہ محسن نکوی سے وزیراعظم خیبر پختونخواہ علی امیر گنڈاپور کی ملاقات صوبہ خیبر پختونخواہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال بجلی لون شیڈنگ سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل کے حوالے سے اہم پیش رفت وفاقی وزراء اور وزیراعظم خیبر پختونخواہ کا معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق دونوں راہنماؤں میں کل دوبارہ ملاقات کا فیصلہ ملاقات میں وفاقی وزیر دعوانائی عویس نغارے بھی موجود تھے منزاب کے ہر شہری کو خوش خوشحال اور صحیح مند دیکھنا چاہتے ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہر سیکٹر میری ترجیح ہے مگر صحیح کی سہولتوں کی بہتری پر پوری توجہ ہے شدید گرمی میں عوام کو گھر کی دہلیس پر علاج کی سہولتیں مہیا کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف قابل تحسین ہیں صوبے کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں خدمت کا ججبہ ورثے میں ملا ہے اپنے عوام کے لیے ہر سہولت چاہتی ہوں وزیراعلا مریم نواز شریف کا فیلڈ اسپتار اور کلینک آن ویلز پروجیٹ پر اظہار اعتمنات سابق وزیراعظم نواز شریف سیاسی مہات پر متحرک ہوں گے آئندہ ماہ سے ملک گی دورے کریں گے نواز شریف پہلے مرحلے میں کراچی جائیں گے قائر مسلم لیگ نون پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد پارٹی کو مستحکم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میاں نواز شریف آزاد کشمیت گلکت پلتستان اور چاروں صوبوں کا دورہ بھی کریں گے آج ایسے ایف سی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے سعود ایریبیا سے اور یو ای سے جو اعلانات ہوئے ہیں ان کا مکمل ان کا اس کے اوپر وہ یکسو ہیں کہ یہ سارے کی ساری انویسمنٹس ایسے ایف سی کے ذریعے ہوں گی سعودی عرب اور امارات کی سرماکاری بزریا ایسے ایف سی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا ایسے ایف سی اجلاس سے خطاب کہتے ہیں ایسے ایف سی میں صرف فوجی افسران نہیں وزرابی شامل ہیں ساتھ دینے پر خیبر پخت انخواہ سمیت صبحی قیادت کے مشکور ہیں جو سستی دکھائے گا وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں رہے گا ایسے ایف سی کی کامیابی نے ناقدین کے مو بند کر دیئے آرمی چیف نے معاشی خوشحالی کے لیے تعاون کا یقین دلایا آرمی چیف سے کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر آج بلکل ہوئی ہے دو بار ہوئی ہے جب مجھے ویسے ہی موقع مر رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا تو میرے خیال ہیں مجھے ایسی جگہ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے وزیراعظم شہباز پخت انخواہ علی امین گنڈا پور آرمی چیف سے بانے سے متعلق بات نہ کر سکے میڈیا سے گفتگو میں کہا اجلاس میں آرمی چیف سے دو بار بات ہوئی جو بات کرنا تھی اس کا ماحول نہیں تھا بانے پیٹھے کا معاملہ پہلے نمبر پر ہے اس معاملے پر بات چیز الگ سے شروع ہے بانے پیٹھے ملک کے خاطر سب سے مذاکرات کرنے کا کہہ چکے ان سے کوئی بھی مل سکتا ہے مہین اور جون اچھے مہینے کچھ نہ کچھ فیصلے آئیں گے اجلاس پر بولے باہر سے سرمایہ کاری آئے گی تو ویلکم کریں گے اجلاس میں فاتہ پاتہ میں ٹیکس کی مخالفت کی میرے بھائی علی امین گنڈا پر جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے بھی اپنے صوبے کے بحاف پہ بھی مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم تعاون بھی کریں گے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے مسائل موجود ہیں موشی استقام ترقی اور مسائل کے حل کے لیے سائی ایف سی لائف لائن وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی میڈیا سے بات چیت سائی ایف سی اجلاس میں اتحاد کا پیغام گیا میرے بھائی علی امین گنڈا پر نے سائی ایف سی کی احفادیت کو تسلیم کیا اجلاس میں چار وجرہ اعلیٰ اور اچھی تلاویز دیں انہوں نے چھے گھنٹے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے ساتھ بیٹھا خوشکوار گفتگو ہوئی وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں مالی امداد نہیں چاہیے ہمارا سارا فوکس سرمایہ کاری اور تجارت پر ہوگا سرمایہ کاری پر سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیر اعظم شہباز شیف کی زیر صدارت انصداد سمگنے کے حوالے سے سیول عام فورس کی کارکردگی بار اجلاس آرمی چیف جنرل سیر آسیم مونیر کی خصوص شرکت وزیر اعظم کا سمگنگ میں کمی لانے کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین کہتے ہیں ملکی تاریخ میں پہلی بار سمگنگ میں خاطرخواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آپ کی کوششوں سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے